اور صاحب یہ کیا ہم سیاست میں ہمارے سیاسی راہنماء اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا جلسہ نہ ہوا تو کیا ہوگا اور اگر جلسہ ہوگا تو ان کو اندازہ ہے کہ اس سے کتنا زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے بلوچستان حکومت نے کہا کہ کوئٹا جلسے کے بعد تین گناہ اضافہ ہوا کیسز میں کرونا کے اسامہ صاحب عوام لوگ ان کے لیے کیڑے مکوڑے ہیں ان کی حیثت کیڑے مکوڑوں سے زیادہ نہیں ہیں جن کو صرف یہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ منافقت ان کی دیکھیں کہ سندھ میں بختاور بھٹو زرداری کی منگنی ہیں ستائیس نومبر کو اور ان کے کار جو ہیں وہ بانٹے جا چکے ہیں اس کارڈ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ منگنی کی رسم میں جو لوگ آئیں گے ان کے پاس کرونا کے حوالے سے نیگٹیو میڈیکل ریپورٹ یا سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے یعنی کہ وہ بندہ جس کے پاس کرونا کے حوالے سے نیگٹیو میڈیکل ریپورٹ نہیں ہوگی وہ انٹر نہیں ہو سکتا ان کے اپنے گھر کے جو ایونٹس ہیں اس میں تو جو بھی آئے گا وہ کرونا کا ٹیسٹ اس کے پاس ہونا چاہیے اس میں یہ لازمی ہونا چاہیے کہ وہ کرونا اس کو نیگٹیو میڈیکل ریپورٹ ساتھ لے کے آئے یا پہلے جمع کروائے اور پشاور میں یہ بنا دیں گے کوئی بہت دور کوئی بیس فٹ تیس فٹ دور ایک بڑا سا بنا دیں گے وہاں پر کنٹینر اور سٹیج جس میں سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ فولو کی جائے گی اور عام کیڑے مکوڑے آپ جیسے میرے جیسے جن کو پورے پنجاب سے پاکستان سے کٹھا کیا جائے گا داریس کے بچوں کو کٹھا کیا جائے گا ان کو یہ بٹھا دیں گے گراؤنڈ میں وہ ایک جمعے گفیر کٹھا کر کے اور پوری قوم کو یہ کرونا لگا دیں گے یہ 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 ہے ان کا کرائٹیریہ یہ ہیں ان کے ڈبل سٹینڈرڈ کے گھر میں جناب وہاں پر گھر کی انٹری کے لیے آپ کے پاس کرونا کی نیگٹیوی رپورٹ ہونی چاہیے لیکن جلسے جلوسوں کے لیے کوئی ایسی چیز ہے یہ گورنمنٹ یہ کنڈیشن لگا دیں کہ جلسے میں جو بھی بندہ آئے گا جو بھی بندہ آئے گا وہ اپنا میڈیکل رپورٹ ساتھ لے کیا ہے اسی کو انٹری دی جائے گی جس کے پاس نیگٹیو میڈیکل رپورٹ ہوگی اور وہ چاہے سوچال ڈسینسنگ ہونے کے لیے ماس کو چاہیے لیکن کہتے ہیں ایس اوپی فالو کروا لے گے ہم سر نہیں نہیں ایس اوپی فالو ہوا ہے گجرہ والوں میں ایس اوپی فالو ہوا نہیں ہوا کراچی میں ایس اوپی فالو ہوا کوئٹا میں ایس اوپی فالو ہوا ابھی پرسو مریم نے سواد میں جلسہ کیا مانسہرہ میں درسہ کیا ہے مجھے بتائے کون سا ایس اوپی فالو ہوا ہے جو اب ہو جائے گا ایک بھی نہیں سر ایک ایس اوپی کوئی ایس اوپی فالو ہی ازاد کشمیر میں جلسے کر رہا ہے وہاں پر مریم کی حکومت ہے میں آپ سے سر ارض کر رہا ہوں کہ عوام کی حیثت تیڑا مکوڑوں کی ہے اس سے زیادہ ہو کہ کوئی اوقات نہیں ہے ان کے نزدیک یہ صرف اپنے سیاسی مفادات وہ عزیز ہیں عوام عزیز نہیں ہیں جو کرونا کے حالات ہیں جس طرح سے کرونا بھڑا ہے جس طرح سے کرونا کے حوالے سے ہلاکتے ہو رہی ہیں میں پیو پارٹی بلاول کو سوچنا چاہیے ان کے چیف منسٹر جو بڑے پیمپرڈ چیف منسٹر ہاؤس میں رہ رہے ہیں وہاں پر جناب سارے ایس اوپی فالو کیے جا رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے ان کو کرونا ہو گیا مزیرات کو ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے ہاتھ جوڑتے تھے کہ خدا کا واسطہ ہے میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں یہ وقت سیاست کا نہیں ہے آپ یہ بس لوگ ڈاؤن کر دیں اور بڑا سخت لوگ ڈاؤن کر دیں ہمیں لوگ ڈاؤن نہیں کرنے دیا جا رہا یہ باقی حکومت اس طرح کا لوگ ڈاؤن ہی نہیں کر رہی یہ تو ہاتھ جوڑے اور کس طرح سے انہوں نے کیا سب کچھ اور اب خود بھی شکارلہ ان کو صحت دے اور سفدہ روان صاحب ہو گئے وہاں پر کمرزمان کائرہ گلگی دلتستان میں دیکھ لیا تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ اور ان کو پتا ہے کہ اس جلسے سے کوئی حکومت تو نہیں گھر جانی یا اگر آپ مہینہ دو ما ٹھہر جائیں گے تو اس سے کیا اختیامت آ جائے گی یہ بھی سمجھ نہیں آرہی سامہ صاحب شادی آل بند ہو گئے سکول چوبیس کو سکولوں پہ بھی فیصلہ ہوئی نا سکول کھلنے یا نہیں کھلنے کرونا کی ایک خوفناک لہر ہے یہ اب پھر کرونا میوٹیٹ کر گیا ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو حلاکتیں ہو رہی ہیں وہ پانچ اور چھے دن کے اندر اندر ہو رہی ہیں پہلے کرونا کیوں لوگ سسٹین کرتے تھے دس پندہ بیس دن لیکن اس دفعہ جو میوٹیٹ کیا وہ انتہائی خطرناک ہے اور جس طرح کے موسمی حالات ہیں اس میں اس کے پھیلنے کا جو اندیشہ وہ بہت زیادہ ہے سارا یورپ امریکہ وہاں پر کتنی سپیڈ سے کرونا پھیل رہا ہے آپ اپنے ہمسایہ ملک انڈیا میں دیکھ لیں کہ وہاں پر کتنا خوفناک تھی کہ اسے کرونا پھیل رہا ہے یار مجھے ایک بات بتائیں اس سے آپ نے جس طرح سے کہا کہ اس سے کیا حاصل ہو جائے گا نہ حکومت گرنی ہے نہ کچھ گین ہونے ہیں ہاں آپ صرف یہ کریں گے کہ آپ کو جو انڈیا کی طرح سے ایجنڈا آیا ہے آپ وہاں پہداروں کو گالیاں دیں گے کوٹس کو گالیاں دیں گے تو اس کے علاوہ تو اور کچھ ہی نہیں کرنا تو آپ پریس کونفرنس کر لیں اس میں اپنا کتاثر کر لیں اپنی بڑھات نکال لیں نیسے تو عدالتوں میں چلے جائیں ایک پنٹشن لے جائیں الیکشن کمیشن کے گلدی بلتستان کے خلاف لے جائیں کہ جی وہاں پر رگنگ ہوئی ہے ثبوت وہاں پر لے کر چلے جائیں پہلے الیکشن کمیشن کو دکھائیں ہمارے سب کے میڈیا کو دکھائیں کہ دیکھیں یہ جناب وہ یہ ہوئی ہے وہ ثبوت ہے ہی کوئی نہیں ہے ثبوت ان کے پاس ہے ہی کوئی نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے یہ ثابت کہ سکے کہ گلد بلتستان میں دھاندری ہوئی ہے کوئی ایک ثبوت سامنے نہیں آیا ثبوت کیا جی ہمارے بندے توڑ لیے گئے بندے میرا بندہ پہ کہ اس کو کس نے توڑے سر مرد دوہزار بندہ میں بھی توڑے گئے تھے دوہزار نو میں بھی گلد بلتستان کے الیکشن میں ہر الیکشن میں توڑے جاتے ہیں جب دوہزار آٹھ میں میاں صاحب آئے تھے اس وقت نونلی کے کتنے لوگ تھے اور دوہزار آٹھ کے الیکشن میں کتنی دنیا ٹوٹ کے ان کے پاس آئی دوہزار تیرہ میں کتنی دنیا ان کے پاس ٹوٹ کے آئی کیا وہ الیکشن ادھڑ نہیں تھے کیا وہاں پر اس وقت مینوورنگ نہیں ہو رہی تھی ثبوت صاحب یہ صرف یہ عوام کو بیواگو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے نظیق عوام کی عام لوگوں کی زندگی کی اہمیت کچھ بھی نہیں ہے یقین جانے اگر ان میں ذرا بھی دل ہوتا ہے ذرا بھی عوام کا احساس ہوتا ہونا ہے عوام کی زندگی کو خطرہ ہے ہم نہیں بھئی یہ رسک ہم نہیں لے سکتے سیاست تو ہوتی رہے گی سیاست چلتی رہے گی عوام کی زندگی سے لوگوں کی زندگی سے اہم کوئی چیز نہیں ہے وریم صاحبہ کسی سے ملتی نہیں تھی کرونا نہیں بھی تھا نہیں ملتی تھی یہ بے رہم لوگ ہیں ان کے سینے میں دل نہیں ہے اصد کرل صاحب پھر کیا ہونا چاہیے کیونکہ صورتحال اتنی خطرناک ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص ہے اور اس میں وہ علامات ظاہر ہو جائیں یا وہ بیمار ہو جائے وہ کسی اور کو بیمار کر سکتا ہے وہ کیریئر بن سکتا ہے کہ وہ جا کر کسی اور کو کسی اپنے گھر والے کسی بوڑے کو کسی بیمار شخص کو وہ بیماری پھیلا دے خود اس کو پتا بھی نہیں چلے گا وہ بلکل صحت مند رہے گا اور ایسے کیسز بہت زیادہ ہیں تو یہ ڈیٹیکٹ کرنا بھی پڑا مشکل ہو جائے گا آپ کہیں گے کہ یہ تو شخص جلسے میں گیا ہی نہیں لیکن کوئی ایسا شخص جو گیا تھا اور اس سے ملنے آیا ہے کہیں بھی کسی دکان پر چلے گے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس لئے لاغٹرم لگایا جا رہے ہیں تو کیا پھر صرف یہ ہے کہ آپ اجازت نہیں دے رہے حکومت ہاتھ پر ہاتھ رکھے پیٹھے یا کوئی سخت کا ربعی بھی کی جا سکتا ہے دیکھیں دو چیزیں انسانی جانوں سے کھیلنے کا مقدمہ بھی بن سکتا ہے ان کو اقدام قتل کا مقدمہ بن سکتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں یہ سب کچھ بایا ہے دو چیزیں اس وقت موجود ہیں اور ان کی موجودگی کے باوجود یہ جو پارٹی آرگنائزر جو ہے جو انتظامیاں کو درخواستیں دیتے ہیں جلسوں کی اجازت کے لیے ان کو چونکہ پتا ہے کہ پاکستان کے اندر رول آف لا نہیں ہے پاکستان کے عمل جو اندر ہے عملداری قانون کی نہیں ہے اگر قانون کی عملداری ہو تو دو چیزیں بڑی واضح ہیں ایک تو یہ ہے کہ کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ جو اگر کسی عوامی اعتماع میں کسی بندے کو کرونا اگر ہوا تو اس کی جو کاروائی ہے اس حوالے سے وہ آرگنائزر جو ہے اس کے خلاف کی جائے گی نمبر ایک اسلامباد ہائی کورڈ نے بڑے واضح فیصلہ دیا اور ان نے کہا کہ اس وقت غیر ممولی حالات ہے اور لوگوں کی زندگیوں سے اہم کوئی چیز نہیں ہے لہٰذا یہ جلسے جلوس یہ جو چیزیں ہیں یہ بلکل نہیں ہونے چاہیے اب دو چیزیں موجود ہیں سرکاری اپورٹ ہے بلوچی صاحب رکومت کہہ رہی تین گناہ اضافہ ہو گیا سرکاری اپورٹ ہو گیا اب رانہ سناولہ صاحب کا اس معاملے پر ابھی پشابر کی طرف سے انظام کی طرف سے کوئی جازت نہیں دی جائے لیکن جلسہ اگر جلسہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہے آپ کی آنے سے پہلے ایک بات ہو رہی تھی رانہ سناولہ صاحب نے کہا یہ ایک مزاق ہے آپ پوری دنیا نے پہلے پنامہ کو بھی انہوں نے پاکستان سے کہا کہ جہاں سے لے یہ بان گیا جی جی ڈوگر صاحب آپ کی آنے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ستائیس نومبر کو بکتاور بھٹو کی منگنی ہے اس کی رسم ہے وہاں پر کارڈ میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو بھی بندہ آئے گا اس کے پاس کرونا کے حوالے سے نیگٹیو میڈیکل ریپورٹ مست ہے اور یہاں پر یہاں پر لوگوں کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے اپنے گھر میں جو ڈاہل ہو اس کے پاس میڈیکل ریپورٹ ہو اور وہاں پر کھولی کی اکھول لوگ کٹھے ترے وہ کیوں لوگوں لگا رہی ہے مجھے پرک صاف ظاہر ہے بلاول اور بکتاور صاحب سے بہتر ہے بات تو یہ ہے کہ اسامہ صاحب عام آدمی تو ان کی تو ان کے سامنے اکات کیا ہے بیڑ بکریوں اور کیڑے مکوڑوں جیسی ہے خود تو وہ ماسک پہنتے ہیں عوام سے سوشل ڈسنس کے اب وہ تو بیس بیس چالی چالی اس فوٹ پر دور ہوتا ان کا سٹیج ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ جو ان کے ہرکارے ہیں انہوں نے بھی ماسک لگایا ہوتے ہیں ان کے آگے پیچھے جو درباری ہیں وہ ساواری ہیں وہ تو تین دن پہلے جلسہ ہوا اس میں مجھے پتا تھے کہ کون سے ایسو پیس فولو کیے گئے تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بکتاور کی انگیجمنٹ ہوگی تو وہاں پہ تو پارٹی سپینٹ جو آلہ کے مہمان ہوتے ہیں ان کی تظلیل والی بات ہے نا کہ آپ یہ ٹیسٹ کرا کے آئے تو کیا ضرورت ہے لوگوں کو اتنا اگر کوئی ٹیسٹ کرا کے جا رہا ہے تو اس سے بہتر ہے نہ جائے مطلب آپ اپنے طور پر پریونٹیو مجھد لیں آپ وہاں پہ سینٹائزر رکھیں آپ ہینڈ وائس کا کریں آپ ان کو باسک وہاں پہ دے دیں جو بندہ آتا ہے اس کو پکڑا دیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے